خروج تیسرا باب اور اگر اس کا چڑھاوہ سلامتی کا زبیحہ ہو اور وہ گائے بیل میں سے کسی کو چڑھائے تو خواہ وہ نر ہو یا مادہ پر جو بے عیب ہو اسی کو وہ خداون کے حضور چڑھائے اور وہ اپنا ہاتھ اپنے چڑھاوے کے جانور کے سر پر رکھے اور خیمہ اجتما کے دروازہ پر اسے زبا کریں۔ اور حارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے خون کو مذبہ پر گردہ گرد چھڑکیں اور وہ سلامتی کے زبیحہ میں سے خداون کے لیے آتشین قربانی گزرانے یعنی جس چربی سے آنتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اور وہ ساری چربی جو آنتڑیوں پر لپٹی رہتی ہے اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے اور جگر پر کی جلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ جدا کرے اور حارون کے بیٹے انہیں مذبہ پر سوختنی قربانی کے اوپر جلائیں جو ان لکڑیوں پر ہوگی جو آگ کے اوپر ہیں یہ خداون کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے اور اگر اس کا سلامتی کے زبیحہ کا چڑھاوہ خداون کے لیے بھیڑ بکری میں سے ہو تو خواہ وہ نر ہو یا مادہ پر جو بے عیب ہو اسی کو وہ چڑھائے اگر وہ برہ چڑھاتا ہو تو اسے خداون کے حضور چڑھائے اور اپنا ہاتھ اپنے چڑھاوے کے جانور کے سر پر رکھے اور اسے خیمہ اجتماع کے سامنے زبا کرے اور حارون کے بیٹے اس کے خون کو مذبہ پر گردہ گرد چھڑکیں اور وہ سلامتی کے زبیحہ میں سے خداون کے لیے آتشین قربانی گزرانے یعنی اس کی پوری چربی بھری دھوم کو وہ ریڈ کے پاس سے الگ کرے اور جس چربی سے آنتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اور وہ ساری چربی جو آنتڑیوں پر لپٹی رہتی ہے اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے اور جگر پر کی جلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ الگ کرے اور کہن انہیں مذبہ پر جلائے یہ اس آتشین قربانی کی غزہ ہے جو خداون کو گزرانی جاتی ہے اور اگر وہ بکرا یا بکری چڑھاتا ہو تو اسے خداون کے حضور چڑھائے اور وہ اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھے اور اسے خیمہ اجتماع کے سامنے زبا کرے اور ہارون کے بیٹے اس کے خون کو مذبہ پر گردہ گرد چھڑکیں اور وہ اس میں سے اپنا چڑھاوا آتشین قربانی کے طور پر خداون کے حضور گزرانے یعنی جس چربی سے آنتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اور وہ سب چربی جو آنتڑیوں پر لپٹی رہتی ہے اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے اور جگر پر کی جلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ الگ کرے اور کہن ان کو مذبہ پر جلائے یہ اس آتشین قربانی کی غزہ ہے جو راحت انگیز خوشبو کے لیے ہوتی ہے ساری چربی خداون کی ہے یہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں نسل در نسل ایک دائمی قانون رہے گا کہ تم چربی یا خون مطلق نہ کھاؤ